بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کی جو ہے وہ ریجسٹریشن سٹارٹ ہونے جاری ہے تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ریجسٹریشن کے ساتھ ساتھ جو پریپریشن کا سلسلہ ہے اس حوالے سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں تو جو سب سے زیادہ مسالہ میں نے دوہزار اکیس میں سٹوڈنٹس کے اندر دیکھا اور انہیں اس کے حوالے سے کنسرن دیکھا وہ سبجیک تھا لوجیکل ریزننگ لوجیکل ریزننگ ایک جو سبجیک ہے وہ پی ایم سی نے حال ہی میں ڈالا مطلب لاسٹریئر اس میں انہوں نے دس قویشنز ایسے ڈالنا شروع کر دیئے جو سلیبس میں ایسے نہیں ہوتے بلکہ تھنگنگ سے اور جو ہے ان کو انیلائز کرنے سے آپ ان قویشنز کا آنسر کرتے ہیں تو وہ قویشنز جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے لیے تھوڑے اس لیے ڈیفیکٹ لگنے لگے انہیں کیونکہ انہیں اس کے حوالے سے سلیبس پروائیڈ تو نہیں کیا مطلب صرف انہوں نے ٹاپکس کے نیم پروائیڈ کیے تھے اور ٹاپکس کے نیم کے حوالے سے وہ کوئی بھی قویشن بنا سکتے تھے تو وہ اس لیے تھوڑے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریشان ہوئے اور لوگوں نے جو ہے اس کے حوالے سے کوئی اکیڈمیز نے بھی تیاری نہیں کی ہوئی تھی کہ وہ ان کو پروپر وے میں گائیڈ کر سکے کہ لوجیکل ریزننگ کے پارٹ کو آپ نے کیسے سول کرنا میں نے دوہزار اکیس میں بھی اس کی تیاری کروائی اور دوہزار بائیس میں میں سوچ رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ مکمل اس کی ویڈیوز کو اپلوڈ کروں تمام ٹاپکس کو اپلوڈ کروں دوہزار اکیس میں جو میرے سٹوڈنٹس سے انہیں کم از کم جو ہے وہ ڈیفیکلٹی فیل نہیں ہوئی جو کسٹنز وہاں پہ ٹیسٹ میں انہیں آئے وہ ان سے آلڑی فیملیر تھے اور انہوں نے اچھے طریقے سے اسے سول کیا تو آج کی ہماری یہ ویڈیو لوجیکل ریزننگ کے حوالے سے اس چیز کو ڈسکس کرے گی کہ ہم نے ایک question کو کیسے solve کرنا ہے اور کون سے کام لوجیکل ریزننگ کو solve کرتے ہوئے کرنا ہے اور کون سے نہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک لوجیکل ریزننگ کا question آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اس کو understand کرنے کی کوشش کرنی ہے اب لوجیکل ریزننگ کی questions کی جو types ہیں جیسے logical deduction ہے جو number series ہیں اسی طرح latter series ہیں یہ ساری series یہ topics ہیں آپ نے پہلے question کو understand کرنا ہے کہ question میں یا جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ ہے کیا کرنا کیا آپ نے analogy draw کرنی ہے آپ نے کوئی جو ہے وہ series ڈونڈنی ہے یا آپ نے اس میں سے relationship ڈونڈنا ہے آپ نے کرنا کیا سب سے پہلے آپ کو اس task کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے then آپ نے اگر تو وہ wording ہے مطلب logical reasoning میں جو non verbal part نہیں ہے بلکہ verbal part ہے جس میں passage دیا ہوا ہے اور question word کی form میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے وہ words کو read کرنا ہے اس passage کو understand کرنا ہے passage کو understand کرنے کے حوالے سے یہ میں آپ کو طریقہ بتا دوں کہ اس کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کہا کیا جا رہا ہے اردو میں translate کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل پتہ لگ جائے کہ اس میں ہمارے پاس کہا کیا جا رہا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے ہمارے سے task expected کیا ہے پھر کام آتا ہے thinking کا آپ نے سوچنا ہے کہ اس question کو کیسے solve کیا جائے analogy draw کی جائے series کو ڈونڈا جائے یا کیا کیا جائے تو اس وہ کام آپ نے کر لینا ٹھیک ہے choices کو evaluate کرنے کا آپ کا fourth step پہ جو آپ نے کام کرنا ہے سوچنے کے بعد وہ آپ نے پھر evaluate کرنے ہے کہ options کون سے جو ہے نا وہ استعمال کرنے ہم نے کہ جو ہے وہ جو option ہے چار ان میں سے بہتر option آپ کو اس کے relevant کون سا لگتا ہے a b c d e جو بھی جتنے بھی option ہو آپ نے ان ساب کو evaluate کرنا ہے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے words کا use کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے answer ایک سے زیادہ صحیح ہو سکتے ہیں اور اے یا وہ وہاں پہ none of these بھی آ سکتا ہے تو یہ option آپ نے اس لیے evaluate کرنے ہیں تو یہ تھا question کو آپ نے کیسے understand کرنا ہے اور اس کو پھر answer کرنا ہے یہ question کے حوالے سے بات ہوگی پھر ہماری بات آتی ہے کہ آپ نے logical reasoning کے بارد میں خاص طور پر panic نہیں ہونا اگر آپ کو question نہیں بھی سمجھایا اسے بار بار read کریں بار بار read کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو سمجھانا شروع ہو جائے گا تھوڑا بہت پھر آپ جب اس کا سمجھ جائیں گے کہ اس میں pattern کونسا ہے آپ نے pattern draw کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ left to write جائیں تو کیسے change ہو رہا ہے write to left جائیں کیسے change ہو رہا ہے wobble میں جائیں کیسے change ہو رہا ہے اور consonants میں کیسے change ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے draw کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اگر آپ pattern draw کر لیتے ہیں تو question آپ کو solve کرنا بڑا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا then آپ نے ایک بات کا اور بہت اہم بات ہے جس کی وجہ سے بچے اپنے questions کو غلط کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے personal knowledge کو personal experience کو اور personal views کو questions میں apply کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا capital لاہور ہے تو آپ یہ نہیں question میں اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں passage میں میں نے یہ لکھا ہے تو آپ اپنا یہ experience جارنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ نہیں جی پاکستان کا capital جو ہے وہ اسلام آباد ہے آپ نے یہ بات نہیں جو passage میں لکھا ہے اسی کی حوالے سے آپ نے deal کرنا ہے چاہے وہ ڈھلی کو پوری دنیا کا capital بتا دیں چاہے وہ جو مرضی اس passage میں کہہ دیں آپ نے اسی passage پہ فوکس رکھنا ہے اپنے knowledge اپنے experience اور اپنے views کو اس میں نہیں گسانا اگر گسائیں گے تو answer آپ کا غلط ہو جائے گا اور آپ analogies آپ deductions آپ جو ہے وہ کوئی بھی task کو solve نہیں کر سکیں گے دین یہ ہے کہ آپ passage کو read کرتے ہوئے ہمیشہ pencil کے ساتھ read کریں اور main points کو highlight کر لیں پھر ان main points کے درمیان pattern draw کریں اور آپ کو اس سے پھر اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا answer کون سا ہے اور پھر اہم بات یہ ہے کہ جو fundamental جہاں پہ آپ نے pencil سے draw کر لیا ہے point draw کر لیا ہے main چیزیں جو ہے وہ نکال لیا ہے انہی پہ time spent کرنا ہے باقی پورے passage میں آپ کو گھومانے کی پھرانے کی کوشش کی جائے گی times آیا کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن آپ نے اسی part پہ focus کرنا ہے جہاں پہ آپ کا concerned answer ہو سکتا ہے تو یہ باتیں تھیں آج کی اس logical reasoning کے حوالے سے اسی طرح جو ہے آپ کے لیے میں logical reasoning کے lectures جو ہے وہ step wise لے کے آوں گا پہلے ہم جو ہے نا series کو cover کر لیں گے پھر next ہم جو ہے وہ verbal کے باقی سارے parts کو cover کرنے کے بعد پھر non verbals میں آئیں گے non verbals میں جتنے بھی topics md get کے syllabus میں ہیں وہ سارے ہم نے cover کرنے ہیں میرے اسی youtube channel پہ upload کیے جائیں گے آپ اس channel کو subscribe کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آنے والا ہر lecture آپ attend کر سکے اور کوئی بھی اگر اس حوالے سے کیوری ہے یا آپ مجھے کچھ suggest کرنا چاہتے ہیں ویڈیوز کے میں یہ آپ کو بتا دوں تو وہ آپ مجھے comment section میں بھی بتا سکتے ہیں ہماری ایک website ہے rapta.net اس کا link description میں موجود ہے اس پہ logical reasoning کی books بھی پڑی ہوئی ہیں آپ جا کے ان کو download کیجئے ان کو read کیجئے ان کے اندر سے maximum part جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے یا کم از کم practice کے لیے ان questions کو آپ استعمال کر سکیں گے میں نے آنے والے دنوں میں pdf questions بھی آپ کو provide کرنے ہیں جس میں آپ ان questions کی practice کر کے مجھے واپس email کیا کریں گے یا whatsapp کیا کریں گے تو میں اس کو check کر کے بھی آپ کو guide کیا کروں گا سمجھایا کروں گا اس questions کے حوالے سے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ